السلام علیکم آسان کھانا سب کو سکھانا آج میں بنا رہی ہوں لیمو کا اچار بہت ہی ٹیسٹی اور یہ تقریباً آٹھ سے دس دن میں ریڈی ہو جاتا ہے چلیے جی سے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیمو کا اچار بنانے کے لیے ادھر میں نے ایک کلو نیمو لیئے ہیں آج کال بزار میں بہت ہی اچھے یہ نیمو آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے اور سستے بھی ہیں سور پہ کے میں نے ایک کلو لیا اور اسے اچھی طرح میں نے واش کر لیا اور چھنی میں ڈال کے اس کا میں نے جو پانی ہوتا ہے اوپر وہ خوشک ہو گیا کافی مٹی لگی ہوتی ہے تو آپ نے ہاتھوں سے ایسے مل کے اسے دھو لینا ہے کپڑے سے بھی پہنچ سکتے ہیں آپ تو یہ بالکل خوشک ہو چکے ہیں اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس کو میں دو حصوں میں کٹوں گی آپ اسے چار ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں میں دو ٹکڑے کروں گی آپ کو چار پسند ہے تو آپ چار کر دیجئے اسی طرح میں سارے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد اس کے جو بھیج ہیں وہ ہم نکال لیں گے اس طرح الیدہ کر لیں گے سارے بھیج میں نے نکال دی ہیں اسے پھینک دیں گے کیونکہ بھیج ہے بعض اوقات موہ میں آجاتا ہے تو پھر وہ لیمو کا جو ذائقہ ہے وہ کڑوا لگتا ہے تو اس لئے میں بھیج نکال دیتی ہوں اور بہت ہی سمپل طریقے سے ہم یہ نیبو کا اچار ڈالیں گے جیسے کہ میری نانی امہ ڈالتی تھی گاؤں میں تو چلیے جی آگے کا سٹیپ کرتے ہیں اب ایک باول لے لیں گے بلکل خشک ہونا چاہیے پانی کا کترہ وغیرہ بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ اچار جو ہے خراب ہو جاتا ہے پچاس گرام ادھر میں نے سابوت زیڑا لیا ہے سفید یہ ڈال دیں گے پچاس گرام کلونجی سابوت پانچ پچاس گرام ادھر میں نے میتھی دانا لیا ہے یہ بھی سابوت ہے پچاس گرام ادھر میں نے سونفلی یا سابوت یہ ڈال دیں گے اب کچھ پوڈر مسالے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں نمک اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھر کر لال میچ کا پوڈر دو ٹیبل سپون بھر کر حلدی ایک ٹیبل سپون بھر کر بس اس میں اور کچھ نہیں جاتا یہی مسالے اس میں جاتے ہیں اور ادھر میں نے آدھا کلو سرسو کا آئل لیا تھا اور اسے میں نے چولے کے اوپر رکھ کے گرم کر لیا پتیلی میں ڈال کے ہلکی آج پر تو اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے تھنڈا ہونے کے بعد ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ اسے گرم کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور گرم کرنے کے بغیر بھی لیکن اگر آپ اسے گرم کر کے ڈالیں گے تو اس میں جو تیکھا پان ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی جو اپنی تیزی ہوتی ہے تو اس میں سے ہم تقریباً ایک کپ جتنا آئل اس میں ابھی ایڈ کریں گے باقی کا بعد میں ایڈ کریں گے اب ان سارے مسالوں کو جو ہم نے ایڈ ڈال ہے اس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں نمک مچ آپ اپنے ٹیس کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو مرچ اور نمک زیادہ ایڈ کر دیں اگر آپ کم کھاتے ہیں مرچے تو پھر اسے آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں اب تھوڑے تھوڑے نیمبو جو ہم نے کٹ کے رکھے میں یہ ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے آرے میں ڈال دیتی ہوں ان کو مکس کر دیتے ہیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ نیمبو کے اوپر لگ جائے باقی کے نیمبو بھی ڈال دیں گے مسالہ اچھی طرح کوٹ ہو گیا نیمبو کے اوپر اور ایک دن کے لیے اب ہم اسی طرح اسے پڑا رہنے دیں گے کور کر کے رکھ دیں گے تو ایک دن بعد ملتے ہیں ایک دن اور ایک رات اسے ہم نے اسی طرح پڑا رہنے دیا ہے اور یہ تھوڑا سوفٹ ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم جار میں ڈال دیں گے آپ نے کوئی سا بھی پلاسٹک کا یا اگر آپ کے پاس کھانچکا ہے تو وہ لے لیں لیکن اسے اچھی طرح آپ نے واش کر لینا ساف کر لینا بلکل سکھا لینا کپڑے سے تاکہ گھیلا نہ ہو تو اب اس میں ہم بھریں گے یہ سارا چار ہم بوٹل میں بھر لیں گے سارا چار میں نے اس میں ڈال دیا بوٹل میں اور باقی کا جو آئل بچا ہوا تھا تو یہ اس میں ہم ڈال دیں گے اسے اوپر تک بھر دیں گے تاکہ یہ خراب نہ ہو سارا آئل میں نے اس میں ڈال دیا ہے آئل اوپر تک ہونا چاہیے اگر آئل اوپر تک نہیں ہوگا تو ہمارا اچار جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو آپ نے دیکھ لینا آئل جو ہے وہ بلکل اوپر تک ہونا چاہیے اور گلہ چمچ آپ نے یوز نہیں کرنا تو اب اسے ہم ڈھککن لگا دیں گے اور اسی طرح اسے پڑھا رہنے دیں گے یہ تقریباً آٹھ سے دس دن میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے آپ چاولوں کے ساتھ کھائیں پراٹھے کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کرئے اور مجھے فیڈبیک دیجئے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو شیئر اور لائک بھی کیجئے کل ملیں گے آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ